کہ اردو میں جب ہم عربی زبان کا ترجمہ کرتے ہیں تو اردو بیچاری تنگ دامن زبان ہے اس لیے اس کے لیے ہمیں ایک ہی لفظ ملتا ہے خشیت کا ترجمہ بھی ڈر، خوف کا ترجمہ بھی ڈر، تقوی کا ترجمہ بھی ڈر، رہبوت کا ترجمہ بھی ڈر اس کے سب اور کوئی لفظ ہمارے پاس ہی نہیں لیکن عربی زبان میں ان تمام الفاظ کے الگ الگ شیڈز ہیں ان تمام الفاظ کے الگ الگ مفاہیم ہیں تو تقوی کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت اس ڈر کو کہا جاتا ہے جو کسی کے رعب کی وجہ سے ہو کسی کے عظمت و جلال کا تصور کر کے ہو ایک ڈر وہ ہے جو سانپ بچھو سے ہوتا ہے درندوں سے ہوتا ہے وہ اور ڈر ہے وہ خوف ہے لیکن تقوی جو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ہے وہ عظمت و جلال کا تصور کر کے جو روب تاری ہوتا ہے انسان پر اس کا نام ہے تقوی اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیٹا بہت اوقات باپ سے ڈرتا ہے شاگرد استاد سے ڈرتا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ باپ اسے مار کھائے گا اس وجہ سے نہیں کہ استاد اسے مار کھائے گا بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی عظمت و جلال دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کے دل کے لیے قدورت کا سبب بنے یہ ہے وہ روب اور تقوی جلال کا کہ تصور سے جو خوف پیدا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مالانہ مفتیوں میں شفی صاحب قدس اللہ تعالیٰ صرف رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مجھے ساری زندگی میں کبھی مارا نہیں صرف ایک مرتبہ تماشا کھایا تھا صرف ایک مرتبہ پھر کبھی مارا نہیں وہ بھی ایک تماشا مار گیا تھا اور باقی کبھی مارا نہیں لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کے کمرے کے پاس سے اندر کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے کمرے کے پاس سے گزر ہوتا تو قدم ٹھٹک جاتے تھے اور دل پر ایک روب تاری ہوتا تھا اور روب کس بات کا کہ پٹائی ہو جائے گی روب اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے جس سے ان کے طبیعت پر تقدر ہو یہ ہے وہ روب یہ ہے وہ ڈر جو روب اور جلال کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈر مطلوب ہے بندے کو وہ یہ ڈر ہے جو اللہ جللہ جلالہ کی عظمت کو مد نظر رکھ کر اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اس کی عظمت شان اور کبریائی کو مد نظر رکھ کر جو انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ ہے تقوی اور اس تقوی کا حاصل یہ ہے کہ دل میں خلیش پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام اللہ جللہ جلالہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے یہ ڈر یہ خوف اس کا نام تقوی ہے اور یہ تقوی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ دل میں پیدا ہو گیا اللہ جللہ جلالہ کا روب دل میں سما گیا اور اللہ جللہ جلالہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے جرائم سے روکتی ہے نائنصافیوں سے روکتی ہے ظلم سے روکتی ہے